آگے سبق دیکھئے بھئے شرعہ کے اندر دیکھئے اچھا بھئے گزشتہ سبق میں ہم نے شرعہ کا کچھ حصہ حل کیا تھا شرعہ کے اندر متن پر ہونے والے ایک دو اعتراضات کے جواب شارح نے ذکر کیے تھے متن پر پہلا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ متن میں قضیہ کی تعریف میں قول کا لفظ آیا اور قول کا لفظ تو عربی زبان میں لفظ کے لئے بولتے ہیں یعنی اس صورت میں صرف قضیہ ملفوظہ کو یہ شامل ہوا قضیہ معقولہ کو شامل نہیں ہوا کیونکہ لفظ تو وہ ہے جس پر ہم تلفز کریں اور قضیہ تو دو قسم پر ہے ایک ملفوظہ ہے جس پر ہم تلفز کرتے ہیں اور ایک قضیہ معقولہ ہے جو ہمارے ذہن میں ہے اور منطقی کی اصل توجہ تو قول معقول کی طرف ہوتی ہے لیکن آپ نے جو تعریف کی اس میں قول کا لفظ ذکر کیا اور قول تو عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں لفظ کو کہتے ہیں تو آپ نے جو قضیہ کی تعریف کی وہ قضیہ ملفوظہ کو تو شامل ہوئی قضیہ معقولہ کو شامل نہ ہوئی تو اس کا جواب شارح نے دیا تھا کہ یہ منطق کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اور منطق کی استعلاع میں قول کا لفظ مرکب کے لئے بولتے ہیں قول سے مراد کیا ہوتا ہے مرکب اور مرکب عام ہے چاہے وہ ملفوظ ہو چاہے وہ معقول ہو جب دونوں قسم کے مرکب اس میں داخل ہو گئے تو قضیہ ملفوظہ بھی داخل ہوا اور قضیہ معقولہ بھی تعریف کے اندر داخل ہو گیا کیونکہ یہ قول سے یہاں منطق کی استعلاع یہاں اس سے مراد ہے بات سمجھ میں آ گئے اور پھر اس کے بعد ایک اور اعتراض ہوا تھا کہ آپ نے یہ جو قضیہ کی تعریف کی اس سے دور لازم آتا ہے اور دور تو باطل ہے آپ نے کہا کہ قضیہ وہ ہے جو صدق اور قضیہ دونوں کا احتمال رکھتا ہو تو معلوم ہوا قضیہ کی تعریف جاننے کے لئے صدق اور قضیہ کو جاننا ضروری اور صدق اور قضیہ اس کو جاننے کے لئے قضیہ کا جاننا ضروری ہے اس لئے کیونکہ صدق کی تعریف عام علماء جو کرتے ہیں خبر کا واقع کے مطابق ہونا اور کذب کہتے ہیں خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا تو وہاں تو خبر کا لفظہ رہا ہے اور خبر اور قضیہ تو مترادف ہیں خبر کہلیں یا قضیہ کہلیں ایک ہی چیز ہے تو صدق کسے کہتے ہیں خبر کا واقع کے مطابق ہونا تو معلوم ہوا صدق کو جاننے کے لئے خبر کو جاننا پڑے گا اور کذب کسے کہتے ہیں خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا تو معلوم ہوا قضیہ کو جاننے کے لیے بھی خبر کو جاننا پڑے گا تو صدق اور قضیہ کو جاننے کے لیے خبر کو جاننا پڑے گا اور خبر ہی تو قضیہ ہے تو معلوم ہوا قضیہ کو جاننے کے لیے صدق اور قضیہ کا جاننا ضروری اور صدق اور قضیہ کو جاننے کے لیے قضیہ کا جاننا ضروری یہ دور ہے اور دور باطل ہے کیونکہ اس میں ایک بھی چیز کا پتہ نہیں چلتا معلوم ہوا قضیہ کا جاننا موقوف ہوا صدق اور قضیہ پر اور صدق اور قذب کا جاننا موقوف ہوا قضیہ کو جاننے پر اور یہ دور ہے اور دور تو باطل ہے اس سے ایک بھی چیز کا پتا نہیں چلتا تو اس کا جواب دیا تھا شارح نے کہ ہم بھئی یہاں صدق اور قذب کی ایسی تعریف کریں گے کہ اس سے خبر کا لفظ نکال دیں گے آپ نے کیا کہا عام علماء کیا تعریف کرتے ہیں صدق کی مطابقت الخبر للواقعی ہم خبر کے بجائے نسبت لے آتے ہیں مطابقت نسبت للواقعی نسبت کا واقع کے مطابق نسبت حکمیہ نسبت حکمیہ واقع کے مطابق ہو تو یہ صدق ہے اور نسبت حکمیہ واقع کے مطابق نہ ہو تو یہ قذب ہے تو دیکھو ہم نے خبر کا لفظ صدق اور قذب کی تعریف سے نکال دیا اب دور لازم نہیں صدق کی کیا تعریف ہوئی مطابقت النسبت للواقعی اور قذب کی کیا تعریف ہوئی عدم مطابقت النسبت للواقعی تو معلوم ہوا قضیہ کو جاننے کے لیے صدق اور قضب کا جاننا ضروری اور صدق اور قضب کو جاننے کے لیے نسبت حکمیہ کا جاننا ضروری ہے قضیہ کا جاننا ضروری نہیں ہے تو دور ختم ہوا دور لازم نہیں آیا جواب سمجھ میں آ گیا اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ موضوع کو موضوع کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں موضوع کو موضوع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو وضع کیا گیا ہے یعنی متعین کیا گیا ہے حکم لگانے کے لیے مثلا زید قائمون میں قائمون کا حکم لگانا چاہتا تھا اور یہ حکم زید پر بھی لگ سکتا ہے بکر پر بھی خالد پر بھی عمر پر بھی لیکن میں نے کس کو متعین کر دیا زید کو اور یوں کہا زید قائمون تو دیکھا یہ زید اس کو متعین کر دیا گیا آگے آنے والے حکم کے لیے تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں موضوعن موضوع کا کیا معنی متعین کیا ہوا مقرر کیا ہوا تو اس کو بھی یہاں پر بھی موضوع جو ہے اس کو مقرر کیا گیا ہے حکم لگانے کے لیے اور محمول کو محمول اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا حمل کیا جاتا ہے اپنے موضوع پر اس کا حمل کیا جاتا ہے جیسے زید قائمون یہ قائمون کیا ہے محمول اس کو محمول کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کا حمل کیا گیا ہے کس پر زید اور جس کا حمل کیا جائے اس کو کیا کہیں گے محمول جیسے جس کی پٹائی کی جائے اس کو کیا کہیں گے مضروب تو جس کا حمل کیا جائے اس کو کیا کہیں گے محمول تو زیدن قائمون یہ قائمون کو کیا کہتے ہیں محمول کیوں محمول کہتے ہیں کیونکہ اس کا حمل کیا گیا کیا مانہ حمل کیا گیا ہے یعنی حکم لگایا گیا ہے کیا کیا گیا ہے حکم لگایا گیا ہے زید پر اور اس کے بعد انہوں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ وہ لفظ جو قضیہ ملفوظہ میں نسبت پر دلالت کرتا ہے اس کو رابطہ کہتے ہیں رابطہ کہتے ہیں جیسے زیدن ہوا قائم یہ ہوا کس پر دلالت کر رہا ہے نسبت پر لہٰذا اس کو کیا کہیں گے رابطہ میں نے بتایا تھا رابطہ کا کیا معنی ربط دینے والا جوڑنے والا اور ربط دینے والی اصل میں تو وہ نسبت حکمیہ ہے وہ نسبت خبریہ ہے اس نے دو لفظوں کو کیا کیا ہے ربط دیا ہے زیدن قائم یہ زید کے ساتھ آپ نے قائم کو جوڑا درمیان میں کیا آگئی نسبت حکمیہ نسبت حکمیہ نے ان دو لفظوں کو آپس میں جوڑا ہے تو اصل میں رابطہ تو وہ نسبت حکمیہ ہے لیکن اس نسبت پر جو لفظ دلالت کر رہا ہے اسی کو رابطہ کہہ دیتے ہیں تو یہ تصمیت دال بسمیل مدلول کی قبیل سے ہے کہ مدلول والا نام کس کو دے دیا دال کو دے دیا رابطہ تو اصل میں وہ نسبت ہے لیکن اس نسبت پر جو لفظ دلالت کر رہا ہے اسی کو کیا کہہ دیا رابطہ تو ڈال کو نام دے دیا کس کا نام مدلول والا نام ڈال کو دے دیا اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ جو ڈال علی نسبت ہے اس کو رابطہ کہتے ہیں کیا کہا تھا مطن میں وہ جو ڈال علی نسبت ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو ڈال علی نسبت معلوم ہوا یہ رابطہ یہ عدات ہے حرف ہے کیونکہ نسبت خود غیر مستقل ہے وہ اپنے وجود کے لئے محکومن علی اور محکومن بہی کے محتاج ہے دو لفظ ہوں گے تو ان کے درمیان نسبت آئے گی ایک محکومن علی ہو اور ایک محکومن بہی تو نسبت محتاج ہوئی کس کی محکومن علی کی اور محکومن بہی کی تو نسبت غیر مستقل چیز ہوئی جب یہ غیر مستقل ہے تو اس پر جو ڈالت کرنے والا ہے وہ بھی کیا ہوگا غیر مستقل تو معلوم ہوا یہ جو ڈال علی نسبت ہے یہ بھی حرف ہے یہ بھی عدات ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو کہا اس کے لئے ہوا استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی اسی کی طرف تو اشارہ کیا ماتن نے اس کے لئے ہوا کو مستعار لیا گیا ہے ہوا تو ضمیر ہے اسم ہے اور اسم تو کیا ہوتا ہے مستقل اور یہ عدات تو کیا ہے غیر مستقل یہ جو نسبت پر دلالت کر رہا ہے تو مستقل کو مجازن استعمال کر لیا کس کے لئے غیر مستقل کے لئے اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ قضیہ حملیہ جو ہے یہ کبھی سلاسی ہوتا ہے اور کبھی سنائی اگر اس کے اندر رابطہ ذکر ہو تو اس کو سلاسی کہیں گے کیونکہ تین جز ہو گئے موضوع محمول اور رابطہ اور اگر رابطہ محضوب ہو تو پھر اس کو سنائیہ کہتے ہیں یعنی اس کے صرف دو ہی جز ہیں تو قضیہ حملیہ میں اگر رابطہ بھی ذکر ہو تو اس کو سلاسیہ کہتے ہیں یعنی تین اجزا والا اور اگر اس کے اندر رابطہ محضوب ہو تو پھر اس کو سنائیہ کہتے ہیں یعنی دو اجزا والا لیکن وہ رابطہ لفظوں سے حضف ہوتا ہے البتہ مراد ہوتا ہے ارادہ اس کا وہاں ہوتا ہے لیکن لفظوں کے اعتبار سے صرف چونکہ دو جز ہوئے تو اس کو سنائیہ کہہ دیتے ہیں بات سمجھ میں آر گئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ یہ رابطہ دو قسم پر ہے ایک زمانیاں جو ربط کے ساتھ ساتھ تین زمانوں میں سے ایک زمانے پر بھی دلالت کرتا ہے اور ایک رابطہ غیر زمانی ہے جو ربط پر تو دلالت کرتا ہے لیکن زمانے پر دلالت نہیں کرتا اور پھر معلم ثانی فارابی کا قول ذکر کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب علماء نے یونان کی فلسفے کی اور کتابیں اور منطقی کتابیں عربی زبان کی طرف نقل کی تو ان کو رابطہ زمانی کے لیے تو کانا یا کونو جیسے افعال ناقصہ مل گئے لیکن رابطہ غیر زمانی کے لیے ان کو کوئی لفظ نہیں ملا جیسے فارسی میں ہست ہے اور یونانی میں استن ہیں یہ رابطہ غیر زمانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن عربی میں ان کا کوئی قائم مقام ان کو نہیں ملا تو انہوں نے پھر مجبوراً ضمیروں کو اس کے لیے مجازن استعمال کر لیا کس کے لیے رابطہ غیر زمانی کے لیے اور کبھی کبھا رابطہ غیر زمانی کے لیے یہ افعال ناقصہ اور افعال عامہ سے جو اسماء مشتقہ ہوتے ہیں کائن موجود ثابت وغیرہ ان کو بھی استعمال کر لیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی بھئی دیکھئے مطن میں آیا تھا مطن پر نظر ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو اللہ ہے یہ حرف استثناء نہیں ہے اس اللہ سے پہلے جب واؤ آ جائے تو دراصل یہ این اور لا سے مرکب ہوتا ہے اَيْوَا اِلَّمْ يَكُنْكَ ذَالِكَ اور اگر ایسا نہ ہو اگر ایسا نہ ہو دیکھو جو میں نے عبارت آپ کو بتلایا یہ ہر جگہ لگ جائے گی جو بھی ماقبل میں ذکر ہو آگے کہہ دیں وَإِلَّا کیا معنی اگر ایسا نہ ہو تو شارح بھی اب آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو وَإِلَّا میں إِلَّا آیا یہ اِن اور لا سے مرکب ہے اگر ایسا نہ ہو اگر ایسا میں کیا معنی اگر ایسا نہ ہو کہ پہ پیچھے ذکر تھا کہ قضیہ کے اندر اگر ایک چیز کا ثبوت ہے دوسری چیز کے لیے یا ایک چیز کی نفی ہے دوسری چیز سے تو اس کو کیا کہیں گے حملیہ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے نہ ہو ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے نہ ہو تو پھر وہ کیا ہے قضیہ ہے شرطیہ ہے دیکھو وہ خود ان اور لا دونوں کو کھول کر بتا دیں گے دیکھئے بھائی کتاب پر وَإِلَّا فَشَرْتِيَتُنْ اَيْوَا اِلَّمْ يَكُنِ الْحُكْمُ بِسُبُوتِ شَئِئِنْ لَيْشَئِئِنْ اَوْ نَفِيهِ عَنْهُ فَالْقَضِيَتُ شَرْتِيَتُنْ یعنی اگر نہ ہو کیا نہ ہو حکم بِسُبُوتِ شَئِئِنْ لِشَئِئِنْ ایک شاہ کے لئے دوسری شاہ کے ثبوت کا حکم نہ ہو اوْ نَفِيهِ عَنْهُ یا ایک شاہ سے دوسری شاہ کی نفی کا حکم نہ ہو فَالْقَضِيَتُ شَرْتِيَتُنْ قضیہ کیا ہے شرطیہ ہے ترجمہ سمجھ میں آیا وَإِلَّمْ يَكُنِ الْحُكْمُ اس حکم کا ترجمہ میں سب سے آخر میں کروں گا وَإِلَّمْ يَكُنِ الْحُكْمِ بِسُبُوتِ شَئِئِنْ لِشَئِئِنْ اگر ایک شاہ کے لئے دوسری شاہ کے ثبوت کا حکم نہ ہو اوْ نَفِيهِ عَنْهُ یا ایک شاہ سے دوسری شاہ کے نفی کا حکم نہ ہو فَالْقَضِيَتُ شَرْتِيَتُنْ تو قضیہ کیا ہے شرطیہ ہے سَوَاُنْ کَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِسُبُوتِ نِسْبَتٍ عَلَى تَقْدِيرِ نِسْبَتٍ اُخْرَا اَوْ نَفِي ذَلِكَ ثُبُوتِ اَوْ بِالْمُنَافَاتِ بَيْنَ النِسْبَتَيْنِ اَوْ سَلْ بِتِلْكَ الْمُنَافَاتِ یہاں سے آپ قضیہ شرطیہ کی تقسیم کرنے لگے ہیں یاد رکھو قضیہ شرطیہ کو سمجھ لیں اچھی طرح قضیہ شرطیہ میں دراصل اس کے اندر دو قضیہ ہوتے ہیں دو نسبتیں ہوتی ہیں کتنی ان کو جوڑ کر ایک بنا دیا جاتا ہے جیسے اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے دیکھو دو نسبتیں آگئیں ایک میں کیا بیان ہو رہا ہے سورج کے طلوع ہونا ذکر ہو رہا ہے اور دوسری میں کیا ہو رہا ہے دن کا موجود ہونا ذکر ہو رہا ہے توجہ ہے دیکھو اگر آپ یہ حروفیں اگر آپ یہ عدات شرط کو ختم کر دیں ان کانت شمسو ان کانت شمسو طالعتن فنہارو موجودن یہ ان نے دونوں کو جوڑ دیا یہ ان نہ ہوتا تو دو قضیہ تھے جیسے کانت شمسو طالعتن سورج طلوع ہے یا یکون شمسو طالعتن سورج طلوع ہے آگے کیا تھا فنہارو موجودن اس میں سے فا کو ختم کر دیں ان نہارو موجودن دین موجود سورج طلوع ہے اور دین موجود ہے دیکھو دو قضیہ الگ الگ ہیں تو قضیہ شرطیہ میں دو قضیہ ہوتے ہیں جن کو جوڑ کر ایک بنا لیا جاتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اور یاد رکھنا یاد رکھنا قضیہ شرطیہ دو قسم پر ہے ایک متصلہ اور ایک منفصلہ توجہ سے سمجھ لیں بلکل آسان ہے قضیہ شرطیہ دو قسم پر ہے ایک متصلہ اور ایک منفصلہ متصلہ سے کیا سمجھ میں آرہا ہے اتصال اور منفصلہ سے کیا سمجھ میں آرہا ہے انفصال اتصال کا معنی جڑنا انفصال کا معنی جدا ہونا تو قضیہ شرطیہ وہ ہے جس میں دون اسمتوں کے درمیان اتصال یا انفصال کو بیان کیا جائے گا بھئی قضیہ شرطیہ کتنے قضیوں سے مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے جیسے میں نے مثال ذکر کر دی ایک نسبت کیا ہے سورج کے طلوع ہونے کی نسبت کے سورج طلوع ہوگا اور دوسری نسبت کیا ہے دن کے موجود ہونے کی نسبت ہے تو دو نسبتیں ہیں ان دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا انفصال ہوگا اگر اتصال کو بیان کیا جائے دو نسبتوں کے درمیان تو وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے اور اگر انفصال کو بیان کیا جائے تو وہ قضیہ شرطیہ منفصالہ ہے جی اب تعریف کریں قضیہ شرطیہ کسے کہتے ہیں جس میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا انفصال کو بیان کیا جائے جیسے قضیہ حملیہ میں ایک شے کے لیے دوسری شے کا ثبوت ہوتا تھا یا اس کی نفی ہوتی تھی یہاں قضیہ شرطیہ میں دو نسبتوں کے درمیان یا تو اتصال بیان ہوگا یا انفصال اگر اتصال بیان ہو تو اس کو قضیہ شرطیہ متصلہ کہیں گے اگر انفصال بیان ہو تو اس کو قضیہ شرطیہ منفصلہ کہیں گے اب دوہرائیں پھر دوہرائیں بھئی قضیہ شرطیہ کی تعریف قضیہ شرطیہ کسے کہتے ہیں جس میں دو نسبتوں کے درمیان موضوع اور محمول نہیں دو نسبتوں کے درمیان کیا بیان ہو اتصال یا انفصال بیان ہو اور پھر یہ اتصال جو ہے یہ بھی دو قسم پر ہو سکتا ہے موجبہ ہوگا یا سالبہ اور انفصال بھی دو قسم پر ہو سکتا ہے موجبہ ہوگا یا سالبہ توجہ ہے قضیہ شرطیہ میں کیا ہوتا ہے میں بار بار تقرار کروا رہا ہوں خوب اچھی طرح اس کو سمجھ لیں آسان تعریف میں نے قضیہ شرطیہ کی قضیہ شرطیہ کسے کہتے ہیں جس میں دو نسبتوں میں اتصال بیان ہوگا یا انفصال اتصال ہو تو اس میں بھی دو صورتیں بنتی ہیں یا ایجاب ہوگا یا سالب ایجاب کیسے ہوگا یعنی یوں کہا جائے گا یہ نسبت پہلی نسبت ثابت ہے تو دوسری نسبت بھی ثابت ہے اتصال ہے یا نہیں اس میں ایجاب ہے کیا ہے اب چلو مثالوں سے سمجھ لو اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے دیکھا دونوں میں اتصال بیان ہوا طلوع افتاب کے ساتھ دن کا ہونا متصل ہے ان دونوں میں کیا ہے یہ تو یہ ایجاب ہے ایک نسبت کی تقدیر پر ایک نسبت کو فرض کروگے تو دوسری نسبت بھی ثابت ہوگی اگر آپ طلوع افتاب کو فرض کریں گے تو وجود نہار کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا توجہ ہے پھر دوہرائیں پھر دوہرائیں قضیہ شرطیہ کسے کہتے ہیں جس میں دون نسبتوں میں اتصال یا انفصال بیان ہوگا اتصال ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں قضیہ شرطیہ متصلہ اور انفصال ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں قضیہ شرطیہ منفصلہ پھر یہ متصلہ بھی دو قسم پر ہے یا موجبہ ہوگا یا صالبہ پھر یہ منفصلہ بھی دو قسم پر ہے یا موجبہ ہوگا یا صالبہ ہوگا سب سے پہلے قضیہ متصلہ دیکھھ لو اگر سورش طلوع ہے تو دن موجود دیکھا دو چیزوں میں اتصال بیان ہو رہا ہے تو یہ قضیہ شرطیاں متوصلہ ہے اتصال سمجھ میں آرہا ہے دونوں میں کیا ہے اتصال ہے تو یہ قضیہ شرطیاں متوصلہ ہے اور ایک قضیہ منفسلہ اس کی بھی مثال یہ جو عدد ہے یا تو یہ جفت ہے یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے توجہ ہے اس میں کیا بیان ہو رہا ہے انفصال کس کے درمیان ہاں دو نسبتوں میں دو میں نے تعریف بار بار اس لئے دوہرہ آ رہا ہوں پھر دوہرہ قضیہ شرطیہ کی تعریف کسے کہتے ہیں جس میں دو نسبتوں میں اتصال بیان ہو یا دو نسبتوں میں انفصال حَذَلْ عَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ اَوْ فَرْدٌ یہ والعدد یا تو جفت ہے یا تاق ہے یہاں دو نسبتوں میں انفصال بیان ہو رہا ہے کس میں دو نسبتوں میں کس طرح ایک ہے زوج کی نسبت اس عدد کی طرف اور ایک ہے اس فرد یعنی تاق ہونے کی نسبت حَذَلْ عَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ اَوْ فَرْدٌ اس عدد کی طرف ایک نسبت ہے زوج کی اور اس عدد کی طرف ایک نسبت ہے فرد کی یعنی یوں کو اس عدد کی طرف ایک تو جفت ہونے کی نسبت ہے اور ایک تاق ہونے کی نسبت ہے ان دونوں میں منافعات ہے یہ دونوں نہیں ہو سکتی اگر زوج والی نسبت ہے تو پھر فرد والی نسبت نہیں اور اگر فرد والی نسبت ہے تو زوج والی نسبت نہیں تو دیکھا دو نسبتوں میں انفصال بیان ہو رہا ہے بات سمجھ میں آگئی قضیہ شرطیہ میں کیا ہوتا ہے دو نسبتوں میں یا اتصال بیان ہوتا ہے یا انفصال بیان ہوتا ہے اتصال کی مثال میں نے کیا ذکر کی اگر سورج طلوع ہے تو دین موجود دیکھا پہلی نسبت کیا سورج کا طلوع ہونا اور دوسری نسبت کیا دین کا موجود ہونا بتا دی ان میں اتصال ہے سورج نکلا ہوا ہے تو دین بھی تو ان میں اتصال بیان ہو رہا ہے اور دوسرا قضیہ ہے شرطیہ منفصلہ اس میں دو نسبتوں میں انفصال بیان ہوتا ہے کس طرح یہ عدد یا تو زوج ہے یعنی جفت ہے یا تا تو کونسی دو نسبتیں ہیں ایک جو جفت کی نسبت ہو رہی ہے اس عدد کی طرف اب بتائیں یہ جو عدد کی طرف ایک نسبت ہے زوج کی اور ایک نسبت ہے فرد کی تو اس زوج اور فرد کی جو نسبت عدد کی طرف ہو رہی ہے ان نسبتوں میں انفصال ہے یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی اگر زوج والی نسبت ٹھیک ہے تو فرد والی نسبت نہیں ہو سکتی اور اگر فرد والی نسبت ہے تو زوج والی نسبت نہیں ہو سکتی بات سمجھ میں آگئی یہ ہے قضیہ شرطیہ طلوع پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں قضیہ شرطیہ متصلہ کونس ہے منفصلہ کونس ہے بات نہیں سمجھ میں آتی جو میں نے مختصر تعریف بتلائی وہ یاد کرلو انشاءاللہ کبھی ذہن سے نہیں نکلے گا کہ قضیہ شرطیہ میں دو نسبتوں کے درمیان یا اتصال بیان ہوتا ہے یا انفصال بیان ہوتا ہے دیکھو اگر سورج نکلا ہے تو دن موجود ہے یہاں تو بات واضح ہو جاتی ہے ایک نسبت ہے سورج کے طلوع ہونے کی اور ایک نسبت ہے دن کے ان دونوں میں اتصال بیان ہو گیا لیکن دوسری طرف کیا ہے یہ والا عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے اس میں دو نسبتیں نہیں سمجھ میں آتی کدر ہیں دو نسبتیں میں نے بتایا یہ جو زوج کی نسبت ہے کس کی طرف اس عدد کی طرف اور یہ جو فرد کی نسبت ہے کس کی طرف اس عدد دیکھا دو نسبتیں آگئیں یا نہیں ان دونوں نسبتوں میں منافعات ہے یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی اگر زوج والی نسبت ٹھیک ہے تو فرد والی نہیں ہو سکتی اگر فرد والی ٹھیک ہے تو جوزوج والی نسبت نہیں ہو سکتی دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی دیکھئے بھئی اب یہی بیان کریں گے کہتے ہیں سوا انکان الحکم فیہا بسبوت نسبت على تقدیر نسبت اخرى او نفی ذالک ثبوت اچھا یہ انہوں نے دو قسمیں بھی بنا دیں قضیہ شرطیہ کی کتنی قسمیں دو متصلہ اور منفصلہ متصلہ میں کیا بیان ہوتا ہے دو نسبتوں میں اتصال اور منفصلہ میں دو نسبتوں میں انفصال بیان ہوتا ہے اب یہ اتصال یہ بھی یا ایجاب ہوگا یا سل ایجاب ہوگا یا سل اور یہ انفصال میں بھی یا ایجاب ہوگا یا سل تو کل چار صورتیں بن جائیں گی متصلہ مجبہ ہوگا یا متصلہ سالبہ ہوگا متصلہ موجبہ ہوگا یا متصلہ سالبہ اسی طرح منفصلہ بھی یا موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا تو چار قسمیں بن گئیں مثالوں سے اور بات واضح ہو جائے گی دیکھو میں متصلہ کی دو مثالیں لاؤں گا ایک موجبہ ہوگی ایک سالبہ انکانت شمس طالعتن فنہارو موجودن انکانت شمس طالعتن فنہارو موجودن حرف نفی کہیں آیا ملہو یہ کونسا ہے موجبہ ہے دیکھو پہلی نسبت طلوع آفتاب والی نسبت کو اگر آپ فرض کروگے دیکھو یہاں پر یاد رکھنا یہاں تقدیر قدر یقدر تقدیر کا معنی ہے فرض کرنا کیا معنی قدر یقدر تقدیر کا کیا معنی آپ جب بھی پہلی نسبت فرض کروگے دوسری ضرور پائے جائے گی جب بھی آپ طلوع آفتاب کو فرض کروگے دن ضرور موجود ہوگا یہ ہے ایجاب ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت ثابت ہے ایک نسبت کو فرض کروگے تو دوسری نسبت ثابت ہے لفظوں پہ میرے غور کر رہے ہیں ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت ثابت ہے یعنی ایک نسبت کو فرض کروگے تو دوسری نسبت بھی ثابت ہوگی یہ ہے ایجاب دونوں میں کیا ہے ایجاب ایک نسبت کیلئے دوسری نسبت کا ثبوت ہے پہلی نسبت ہے تو دوسری بھی ہے جیسے زیدون قائمون زید ہے تو اس کے لئے کیا ثابت ہے قیام ثابت یہ یہاں پہلی نسبت ثابت ہے تو اس کے لئے دوسری نسبت بھی ثابت ہے اور بعض اوقات اس میں نفی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے نفی ہوتی ہے جیسے دیکھو نفی کے لئے لیسا البتتا لے آتے ہیں لیسا البتتا ان کانت شمس طالعتا فاللیل موجودن یہ لکھیں ذرا لکھیں اپنے سامنے لکھیں پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی قضیہ شرطیہ کی اقسام سب سے اوپر لکھ لیں لیکن سب سے پہلے تعریف لکھ لیں تاکہ آپ کو بھول نہ جائے قضیہ شرطیہ کی تعریف قضیہ شرطیہ کی تعریف قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جس میں جس میں دو نسبتوں کے درمیان جس میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا انفصال کو بیان کیا جائے اتصال یا انفصال کو بیان کیا جائے مختصر مختصر بھئی قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں متصلہ اور منفصلا قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں متصلہ اور منفصلا پھر یہ دونوں یا موجیبہ ہوں گے یا سالبہ ہوں گے پھر یہ دونوں پھر یہ دونوں موجیبہ ہوں گے یا سالبہ ہوں گے لکھ لیا ہاں اب ہم مثالیں لکھ لیتے ہیں لکھیں متصلہ موجیبہ کی مثال متصلہ موجیبہ کی مثال انکانتی شمس طالعتا انکانتی شمس طالعتا فالنہار موجود فالنہار موجود متصلہ سالبہ کی مثال لیسا البتتا لیسا البتتا ازا کانتی شمس طالعتا ازا کانتی شمس طالعتا کان اللیل موجود کان اللیل موجود منفصلہ موجیبہ کی مثال منفصلہ موجیبہ کی مثال ہاظا العدد اما زوج او فرد اما زوج او فرد منفصلہ سالبہ کی مثال منفصلہ منفصلہ سالبہ کی مثال لیسا البتتا لیسا البتتا ہاظا العدد ہاظا العدد اما زوجا اما زوجا او منقسمن او منقسمن بی متساویین بی متساویین دو یا ہیں متساویین متساوی کا معنی برابر کے برابر متساویین تسنیہ ہے لیسا البتتا ہاظا العدد اما زوجا او منقسمن بی متساویین مثالیں لکھ لیں اب ان کو ذرا سمجھ لو پہلی مثال آپ نے لکھی متصلہ موجیبہ کی دیکھو اس میں دو نسبتوں میں اتصال کو بیان کیا گیا ہے کس کو اتصال کو کس طرح اتصال کہ ان دو نسبتوں میں اتصال ہے پہلی ہوگی تو دوسری بھی ضرور ہوگی اگر سورج تلو ہوگا تو دن بھی موجود ہوگا سالبہ میں آ جائیں سالبہ کی مثال کیا لکھی لئیسا البتتا اذا کانت شم سو طالعہتا کان اللیلو موجودا ایسا قطعی طور پر نہیں ہے لئیسا البتتا ایسا قطعی طور پر نہیں ہے کیا نہیں ہے کہ اگر ان کانت شم سو طالعہتا کہ اگر سورج تلو ہو تو کان اللیلو موجودا رات موجود ہو اگر سورج تلو ہو تو رات موجود ہو ایسا قطعی طور پر نہیں ہے ایسا قطعی طور پر نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے سورج جب تلو ہو تو رات موجود ہو ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہے لیسا البتتا ایسا قطعی طور پر نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی تو دو نسبتوں میں اب آپ کہیں گے یہاں تو انفصال بیان ہو گیا کیا بیان ہوا نہیں 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 اتصال ہی ہے ہاں البتہ یہ سالبہ ہے کیا ہے ان دو نسبتوں میں اتصال ہے لیکن سلب کی صورت میں ہے پہلی نسبت تلو افتاب ہو تو دوسری نسبت یعنی وجود لیل یعنی وجود لیل وہ کبھی نہیں ہوگی وہ جب افتاب ہو تو رات بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا جب یہ پہلی نسبت ہوگی تو دوسری نسبت نہیں ہوگی دوسری نسبت جب افتاب ہوگا تو رات ہوگی یا رات نہیں ہوگی رات نہیں ہوگی آپ کہیں گے یہ تو انفصال لگ رہا ہے بھئی زمنن انفصال ہی ہے زمنن کیا ہے لیکن لفظوں میں دیکھو دیکھو دو نسبتوں کو جوڑا جا رہا ہے حرف نفی بس صرف لئیسا البتہ تھا حرف نفی داخل کیا ہے حرف نفی کو ذرا ہٹا دو دیکھو ان دو نسبتوں کو جوڑا اور پھر ان پر نفی داخل کر دی نفی کر دی کہ یہ دونوں اکٹھین نہیں ہوں گی یاد رکھو یہ جو متصلہ ہے نا یہ ایک تو ہے موجیبہ اس میں تو اتصال آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر بھی دو نسبتوں میں اتصال ہے لیکن نفی کے ساتھ اتصال ہے کس کے ساتھ طلوع افتاب ہے تو وجود لیل نہیں ہے طلوع افتاب ہے وجود لیل نہیں دونوں میں اتصال ہے یعنی جب دونوں میں سے ایک پائی جائے گی تو دوسری نہیں ہوگی لیکن سلب کے ساتھ ہے تو یہ متصلہ سالبہ ہے متصلہ یاد رکھو جو منفصلہ ہوتا ہے وہاں امہ اور اول لے کر آتے ہیں کیا لے کر آتے ہیں یہ ان وغیرہ استعمال وہاں نہیں ہوتے جیسے میں کہوں یہ ان اور کل ما وغیرہ متصلہ کے اندر آتے ہیں کس کے اندر دیکھو دیکھنے میں قضیہ شرطیہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا یہ کیا ہے ان اور کل ما بغیرہ کس کے لیے آتے ہیں شرط کے لیے تو آپ کو یہ قضیہ شرطیہ لگ رہا ہے ایک شرط ہے اور ایک جزا ہے ایک شرط ہے اور ایک تو یہ قضیہ شرطیہ آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے اور دوسرا کیا تھا وہ دیکھنے میں شرطیاں نہیں لگ رہا آپ کو توجہ ہے تو جو دیکھنے میں شرطیاں لگ رہا ہو وہ ہمیشہ متصلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہاں اسی میں کبھی ایجاب ہوگا اور کبھی صلب ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت ثابت ہوگی یا ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی نفی ہوگی ہاں جو سالبہ ہوگا جو متصلہ سالبہ ہوگا وہ زمنا منفصلہ ہی ہے دو چیزوں میں انفصالی بیان ہو رہا ہے لیکن انفصال زمنا ہے ظاہران اتصال کی نفی کی جا رہی ہے ظاہران کیا کی جا رہی ہے ایک ہے اتصال کا ثبوت ایک ہے اتصال کی نفی یہاں اتصال کی ثبوت ہے یا نفی ہے ثبوت ہے اور دوسرا کیا ہے لیسا البتتا انکانت شمسو طالعاتا کان اللیلو موجودا اس میں اتصال اس بات ہے یا اس کی نفی ہے ہے اتصال ہی لیکن کیا کی جا رہی ہے اس کی اس کی نفی کی جا رہی ہے اور جہاں اتصال کی نفی ہو وہاں وہی تو انفصال ہوتا ہے تو ظاہر میں اتصال کی نفی ہے زمناً کیا ہے انفصال بیان ہو رہا ہے دیکھو دیکھ پھر سنو پھر سنو جہاں اتصال کی نفی ہوگی وہاں زمناً انفصال کا ثبوت ہوگی توجہ نہیں ہے توجہ نہیں ہے تھک گئے میں رہا ہے جہاں پھر سنو پھر سارا سنو توجہ سے دیکھو انکانت شمسو طالعاتا فنہارو موجودن اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کو ثابت کیا جا رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف آ جاؤ لئی سالبتتا انکانت شمسو طالعاتا کان اللیلو موجودن ایسا قطعی طور پر نہیں ہے کہ سورج طلوع ہو تو رات موجود ہو ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو یہاں پر دیکھو دو چیزوں میں اتصال کی نفی کی جا رہی ہے لئی سالبتتا لائے یا نہیں لائے اور لئی سالبتتا نفی کیلئے آتا ہے یا عجاب کیلئے آتا ہے نفی کیلئے آتا ہے اور تو نفی کسی چیز کی کی جا رہی ہے اتصال کی نفی کی جا رہی ہے توجہ ہے اتصال کی نفی کی جا رہی ہے لیکن زمنن انفیسال ہے انفیسال کا ثبوت ہے زمنن انفیسال کا ثبوت ہے توجہ ہے زمنن کیا ہے انفیسال کا ثبوت ہے لیکن اس کو آپ منفصلہ نہیں کہیں گے کیوں انفیسال کا ثبوت ہے لیکن منفصلہ کیوں ادھر سنو اگر اس میں آپ کے انفصال کا ثبوت ہے کس کا تو اس پہ تو لحصال بتا تھا داخل ہے حرف نفی ہے یا نہیں اور آپ اس کو تعبیر کسے کرنا چاہتے ہیں انفصال کا ثبوت ہے یعنی ایجاب ہے حالانکہ اس میں ایجاب ہے یا سلب ہے سلب ہے تو سلب کو تو لحاظ رکھنا پڑے آگا آپ کو جب سلب کا لحاظ رکھنا ہے تو یوں کو اتصال کا سلب ہے اتصال کا لئیس علبطہ تھا اس کو بھی لحاظ رکھنا ہے اور اگر آپ اس کو منفصلہ کہنا چاہتے ہیں اس میں دو چیزوں میں انفیسال کا ثبوت ہے یا نفی ہے انفیسال کا تو پھر تو اس کو مجیبہ کہنا چاہیے حالانکہ اس کی شروع میں تو کیا آیا لئیس علبطہ تھا یا اور لئیس علبطہ ثبوت کیلئے آتا ہے یا نفی کیلئے آتا ہے نفی کیلئے آتا ہے تو اس کا لحاظ رکھنا پڑے گا لہٰذا ہم نے اس کو سالبہ ہی کہنا ہے اور سالبہ منفصلہ کہہ سکتے ہیں نہیں تو پھر سالبہ متصلہ کہنا پڑے گا اب بات سمجھ میں آگئی کہ یہاں حرف نفی ہے بھئی اس تو ضمن انفصال بے شک آ رہا ہے لیکن ہم اس کو منفصلہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر منفصلہ کہیں گے تو مجیبہ کہنا پڑے گا اور مجیبہ تو ہم اس کو کہہ نہیں سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ حرف نفی اس پر داخل ہے کہنا تو اس کو سالبہ ہی ہے تو سالب پھر انفیسال کا تو نہیں ہے سلب تو کس کا اور ہے اتصال کا سلب وہ انفیسال ہی ہوتا ہے لیکن ہم اس کو منفصلہ موجیبہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں حرفیں نفی آ چکا ہے تو اس کو پھر کیا کہنا پڑے گا متصلہ سالبہ کہنا پڑے گا اب فرق سمجھ میں آ گیا تو جہاں بھی متصلہ سالبہ ہوگا وہاں زمناً منفصلہ موجیبہ بھی آ جائے گا لیکن ہم اس کو منفصلہ موجیبہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ حرفیں سلب ہے اس کا نام رکھنا پڑے گا سالبہ بھائی بات سمجھ میں آ گئی اگری مثال پہ آ جاؤ منفصلہ موجیبہ کی مثال ہاد العدد اما زوجن او فردن یہاں کوئی حرفیں نفی ہے نہیں تو یہ ہے موجیبہ منفصلہ موجیبہ اس میں انفصال کس چیز کا بیان ہو رہا ہے دو نسبتوں کا انفصال بیان ہو رہا ہے یہ جو زوج کی نسبت ہے اس عادت کی طرف اور یہ جو فرد کی نسبت ہے اس عادت کی طرف ان دو نسبتوں میں انفصال ہے اگر زوج والی نسبت ثابت ہے تو فرد والی نسبت نہیں ہو سکتی اور اگر فرد والی ہے تو زوج والی نہیں ہو سکتی یہ دو نسبتیں جمع نہیں ہو سکتی ان میں انفصال ہے اب فرق سمجھ میں آیا اچھا اور منفصلہ صالبہ کی کیا مثال تھی لیسا البتتا ہادا العدد اما زوجن او منقسمن بمتصاویین دیکھو قطعی طور پر ایسا نہیں ہے لیسا البتتا قطعی طور پر ایسا نہیں ہے کہ ہادا العدد اما زوجن کی عدد یا تو زوج ہو او منقسمن بمتصاویین یا یہ تقسیم ہو جائے دو برابر حصوں میں یہ تقسیم ہو جائے دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جائے ادھر دیکھئے یہ عدد یا تو زوج ہو یا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے ایسا قطعی طور پر نہیں ہے یعنی ان دونوں میں منافعات نہیں ہے دونوں میں سے صرف ایک ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا پھر سنو یہ عدد یا تو زوج ہے یا دو برابر حصوں میں تقسیم ہوتا ہے مجھے بتاؤ جو زوج ہوگا وہ دو برابر حصوں میں تقسیم ہوگا یا نہیں شکل تو درمیان میں یا کیوں لے کر آئے یہ عدد یا تو زوج ہے یا دو برابر حصوں میں تقسیم ہوگا تو آپ ان دونوں میں او لے آئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان دونوں میں انفیصال ہے آپ پیچھے لیسا البتت لیانا پڑے گا کہ قطعی طور پر ان میں انفیصال نہیں ہے جو زوج ہوگا وہ دو حصوں میں تقسیم ہوگا ان دونوں میں انفیصال نہیں او کس لی آتا ہے انفیصال کے لیے لیکن پیچھے لیسا البتت آگیا اس نے بتا دیا کہ ان دونوں میں انفیصال نہیں زوج ہوگا تو دو برابر حصوں میں ضرور تقسیم ہوگا اور جو بھی دو برابر زوج ضرور ہوگا ان میں انفصال نہیں تو او کس لی آتا ہے انفصال اس او سے ما قبل ایک نسبت ہے اس او کے ما بعد ایک ما قبل کونسے نسبت زوج کی ما بعد میں کونسے نسبت ہے دو حصوں میں تقسیم ہونے والی پیچھے لیسا البتتہ نے آ کر بتا دیا ان دو نسبتوں میں یہ او تو آیا انفصال کے لیے لیکن ان میں انفصال نہیں یہ دونوں اکٹھی ہوں گی جو زوج ہوگا وہ دو حصوں میں تقسیم ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو یہ کونسے قضیہ ہوا منفصلا سالبہ ہوا جس میں انفصال کی نفی کی گئی ہے او تو آتا ہے انفصال کے لیے لیکن ان دو میں انفصال نہیں ہے لئیسا البتتہ قطعی طور پر ان میں انفصال نہیں ہے دیکھو یہ جو مثال آئی تھی اس پر نظر رکھیں منفصلا سالبہ کی مثال لئیسا البتتہ تتہاد العدد امہ زوجن او منقسمن بی متصاویین تو یہ کس کی مثال ہے منفصلا سالبہ تو اس میں انفصال کا ثبوت ہے یا انفصال کی نفی ہے انفصال کی جب انفصال کی نفی ہے تو زمناً اتحصال کا ثبوت آ گیا زمناً کیا آ گیا جیسے وہاں پر اتحصال کی نفی تھی تو زمناً کیا تھا انفصال کا ثبوت تھا تو اسی طرح منفصلا سالبہ کے اندر بظاہر تو کیا ہے انفصال کی نفی ہے لیکن زمناً کیا آ رہا ہے اتحصال کا ثبوت آ رہا ہے لیکن ہم اس کو منفصلا ہی کہیں گے متصلہ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ زمناً اتحصال کا ثبوت آ رہا ہے بظاہر تو کیا ہے انفصال کی نفی ہے لئیسا البتتا حرف نفی آ رہا ہے تو اس کو سالبہ کہنا پڑے گا اور سالبہ کس اعتبار سے ہے انفصال کے اعتبار سے انفصال کا ثلب ہو رہا ہے اتحصال کا ثلب نہیں ہو رہا بات سمجھ میں آ گئے تو جو متصلہ ثالبہ ہوتا ہے وہ زمناً دراصل کیا ہوتا ہے منفصلہ موجیبہ ہوتا ہے لیکن اس کو منفصلہ موجیبہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں حرف سلبہ موجود ہوتا ہے اور اسی طرح جو منفصلہ سالبہ ہوتا ہے منفصلہ سالبہ ہوتا ہے وہ زمناً کیا ہوتا ہے متصلہ موجیبہ ہوتا ہے لیکن اس کو متصلہ موجیبہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ لئیسا البتتا حرف نفی یہاں موجود ہے بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح اب ادھر دیکھئے اب عبارت حل کرتے ہیں پہلے ذرا پھر ایک دفعہ دہرالو قضیہ متصلہ میں کیا ہوتا ہے ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت ثابت ہوتی ہے یا اس کی نفی ہوتی ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت ثابت ہے ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی نفی ہو رہی ہے جب سورج تلو ہے تو پھر رات نہیں ہو سکتی جب سورج تلو ہے تو رات کا وجود نہیں ہو سکتا لئیسا البتتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو یہاں پر ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی نفی ہو رہی ہے توجہ ہے پھر سنو کسی بھی انداز میں لفظ مختلف ہوں گے جگہ جگہ کن لما کانتی شم سطالعتن کانن نہارو موجودن سورج جب بھی تلو ہوگا دن کیا ہوگا موجود ہوگا یا وہی دہرالو ان کانتی شم سطالعتن فن نہارو موجودن اگر تلو ای افتاب والی نسبت موجود ہے تو وجود نہار والی نسبت بھی تو ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت ثابت ہے اور لئی سالبتتا ان کانتی شم سطالعتن کانن لیل موجودن لئی سالبتتا قطعی طور پر ایسا نہیں ہے کہ آفتاب تلو ہو ترات موجود ہو ایسا نہیں ہے تو ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی نفی کی جارہی ہے لئی سالبتتا ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کی نفی کی جارہی ہے اب دیکھیں کتاب پر تو کہتے ہیں فَالْقَضِيَّتُ شَرْتِيَتُمْ تو وہ قضیہ شرطیہ ہوگا سَوَا اُن کَانَ الْحُکْمُ فِيهَا بِسُبُوتِ نِسْبَتٍ عَلَىٰ تَقْدِیرِ نِسْبَتٍ اُخْرَا برابر ہے کہ اس میں ایک نسبت کا ثبوت ہو عَلَىٰ تَقْدِیرِ نِسْبَتٍ اُخْرَا دوسری نسبت کی تقدیر پر ایک نسبت کا ثبوت ہو دوسری نسبت کی جیسے وجودِ نَحَار یہ نسبت ثابت ہے کس تقدیر پر طلوعِ شمس کی تو ایک نسبت کا ثبوت ہوتا ہے عَلَىٰ تَقْدِیرِ نِسْبَتٍ اُخْرَا دوسری نسبت کی فرض کرنے پر عَوْ نَفْيِ ذَلِقَ ثُبُوتِ یا اس ثبوت کی نَفْي ہوتی ہے عَوْ بِالْمُنَافَاتِ بَيْنَ النِّسْبَتَيْن یا اس میں حکم ہوتا ہے دو نسبتوں کے درمیان منافات کا اس بِالْمُنَافَاتِ کا عطف ہے بِسُبُوت پر بِسُبُوتِ نِسْبَتٍ بِسُبُوت کو ہٹائیں اور اس کی جگہ بِالْمُنَافَاتِ کو لے آئیں سَوَاُنْ قَانَ الْحُکْمُ فِيهَا بِالْمُنَافَاتِ بَيْنَ النِّسْبَتَيْنِ اَوْسَلْ بِتِلْقَ الْمُنَافَاتِ یہ بِالْمُنَافَاتِ بَيْنَ النِّسْبَتَيْنِ یہ منفصلہ کا بیان ہے اور وہ بھی دو قسم پر ہے یا مجیبہ ہوگا تو اگر برابر ہے کہ اس میں حکم ہو کس چیز کا دو نسبتوں کے درمیان منافات کا تو یہ کونسا ہوا منفصلہ مجیبہ دیکھو منافات کا ثبوت ہے منافات ہے اس میں اور یا اس منافات کا صلب ہو یہ کونسا ہوا منفصلہ صالبہ بات سمجھ میں آگئی اب بس ترجمہ پھر ایک دفعہ دیکھ لو کہتے ہیں فَالْقَضِيَّةُ شَرْطِيَّةُ تو قضیہ جو ہے وہ شرطیہ ہوگا سَوَانْ کَانَ الْحُکْمُ فِيهَا برابر ہے کہ حکم اس کے اندر ہو کس چیز کا حکم بِسُبُوتِ نِسْبَتِنْ عَلَى تَقْدِيرِ نِسْبَتِنْ اُخْرَى اَوْ نَفْيِ ذَالِقَ ثُبُوتِ یا تو اس میں ایک نسبت کا ثبوت ہوگا دوسری نسبت کی تقدیر پر اَوْ نَفْيِ ذَالِقَ ثُبُوتِ یا اس میں اس نسبت کے ثبوت کی نفی ہوگی دوسری نسبت کی تقدیر پر ادھر دیکھو ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کا یا تو ثبوت ہوگا یا اس کی نفی ہوگی بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے کہ ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کا ثبوت ہوگا اور نفی ذالی کا ثبوت یا اس ثبوت کی نفی ہوگی اور بالمنافاتی بین النسبتینی اور سلبی تلکل منافات یا اس کے اندر حکم ہوگا کس چیز کا بالمنافاتی بین النسبتینی دو نسبتوں میں منافات کا اور سلبی تلکل منافات یا اس منافات کا سلب اگر اس میں حکم ہو کس چیز کا دو نسبتوں کے درمیان منافات کا تو اس کو منفصلہ موجبہ کہیں گے منافعات کا ثبوت ہے اس کے اندر اور اگر اس منافعات کا سلب ہو تو اس کو منفصلہ صالبہ کہیں گے فَالْأُولَى شَرْتِيَةٌ مُتَّسِلَةٌ وَالثَّانِيَةٌ شَرْتِيَةٌ مُنفصلَةٌ تو پہلا جو ہے وہ شرطیہ متصلہ ہے اور دوسرا شرطیہ منفصلہ ہے منفصلہ ہے اچھا یہاں آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھئی متصلہ میں وہ تو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ وہ جملہ شرطیہ ہے اِنْ قَانَتِ شَمْسُ طَالِعَةً فَنَّهَارُ شرط بھی موجود ہے جزا بھی موجود ہے اس کو تو آپ جملہ شرطیہ کہتے ہیں لیکن دوسرے میں تو کوئی حرف شرط وغیرہ موجود نہیں حَازَ الْعَدَدُ اِمَّا زَوجُنْ اَوْ فَرْدُنْ اس کو آپ شرطیہ کیوں کہتے ہو توجہ ہے یہ طرح سمجھ میں آرہا ہے ایک میں تو اِنْ آ رہا ہے نا اور شرط کے لیے کیا آتا ہے اِنْ قَانَتِ شَمْسُ طَالِعَةً فَنَّهَارُ وہاں شرط بھی ہے جزا بھی ہے دیکھتے ہیں سے ہی پتا لگ جاتا ہے یہ جملہ شرطیہ ہے تو اس کو تو قضیہ شرطیہ کہیں ٹھیک ہے لیکن حَازَ الْعَدَدُ اِمَّا زَوجُنْ اَوْ فَرْدُ یہ عدد یا تو کیا ہے زَوج یا کیا ہے فَرْد اس کو آپ شرطیہ کیوں کہتے ہیں تو جواب یاد رکھنا کہ بھئی یہ بھی زمنا شرطیہ کی طرح ہے زمنا شرطیہ اسے معلوم ہو رہا ہے زمنا شرطیہ اسے معلوم ہو رہا ہے کس طرح دیکھو دیکھو اب اس سے ہم میں زمنا اس کو شرطیہ کی شکل دوں گا کیا تھا حَازَ الْعَدَدُ اِمَّا زَوجُنْ اَوْ فَرْدُ یہ گوئے اسی طرح ہے گوئے آپ یوں کہہ رہے ہیں حَازَ الْعَدَدُ اِنْكَانَ فَرْدًا فَلَيْسَ بِزَوْجِنْ وَإِنْكَانَ حَازَ الْعَدَدُ اِنْكَانَ زَوجًا فَلَيْسَ بِزَوْجِنْ وَإِنْكَانَ فَرْدًا فَلَيْسَ بِزَوْجِنْ دیکھو انکانا میں لے آیا ہے یا نہیں لے آیا حَازَ الْعَدَدُ اِنْكَانَ زَوجًا فَلَيْسَ بِزَوْجِنْ اگر یہ زوج ہے تو پھر فرد نہیں ہے وَإِن كَانَا فَرْدًا فَلَيْسَ بِزَوْجِن اور اگر فرد ہے تو زوج نہیں ہے تو یہ کس کے درجے میں ہے جملہ شرطیہ ہی کے درجے میں ہے بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وَعْلَمْ تُو جَانْ لِي أَنَّ حَسْرَ الْقَزِيَّةِ فِي الْحَمْلِيَّةِ وَشَرْطِيَةِ عَلَى مَا قَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَقْلِيٌّ دَائِرٌ بَيْنَ النَّفِي وَالْإِثْبَاتِ بھئی یہاں انہوں نے دو تقسیمیں کی بتلایا کہ قضیہ کی دو قسمیں ہیں یا حملیہ ہوگا یا شرطیہ یا حملیہ ہوگا یا شرطیہ اگر ایک شئے کا ثبوت دوسری شئے کے لیے ہو یا نفی ہو تو وہ حملیہ اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ شرطیہ تو گویا دو ہی قسمیں ہیں حملیہ اور شرطیہ اور پھر شرطیہ کی آگے تقسیم کی کہ شرطیہ یا وہ منفصلہ ہوگا یا متصلہ ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو قضیہ کی تقسیم کی حملیہ اور شرطیہ کی طرف یہ یہ حسرِ عقلی ہے توجہ ہے قضیہ کی تقسیم کی کتنی قسمیں بنائیں دو یا حملیہ ہوگا یا شرطیہ یہ حسرِ عقلی ہے اور پھر شرطیہ کی دو قسمیں بنائیں کون کون سی متصلہ اور منفصلہ یہ حسرِ استقرائی ہے حسرن استقرائیون یہ حسرِ استقرائی ہے بھئی پہلے تو حسر سمجھ لیں حسر کا معنی ہے بند کرنا بند کرنا یعنی کسی چیز کو ایک خاص تعداد کے اندر بند کرنا جیسے مصنفین جو ہیں وہ کسی چیز کی قسمیں گنواتے ہیں مثلا آپ کو بتلاتے ہیں کہ کلمہ تین قسم پر ہے یا اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا حرف تو اس کو کہتے ہیں حسر کہ مصنف نے کلمہ کو بند کر دیا تین قسموں میں اس کا حسر کا کیا معنی ہے خاص تعداد کے اندر کسی چیز کو بند کرنا تو یہاں پر بھی مصنف نے کیا کر دیا کلمہ کو تین قسموں کے اندر بند کر دیا تو اس کو حسر کہتے ہیں حسر اور پھر اس کے لئے وہ وجہ حسر ذکر کرتے ہیں اس حسر کی وجہ کیا ہے یہ تین قسموں میں کیوں بند کیا ہے پڑھتے ہیں یا نہیں آپ مختلف جگہ پر آپ وجہ حسر پڑھتے ہیں تو یہ معنی ہوتا ہے وجہ حسر کا کہ اس خاص تعداد کے اندر اس کی جو قسمیں جو خاص تعداد میں اس کی قسمیں ہیں ان میں کیوں بند کیا اس کی وجہ کیا ہے یاد رکھو یہ جو حصر ہے پھر یہ دو قسم پر ہے ایک حصرِ عقلی اور ایک حصرِ استقرائی حصرِ عقلی وہ ہے جو دائر ہو بین النفی والاسبات کہ یہ چیز ایسی ہوگی یا ایسی نہیں ہوگی جیسے آپ کہتے ہیں یہ والا عدد یا تو زوج ہوگا یا زوج نہیں ہوگا کوئی تیسری صورت ہے نفی اور اسبات جب آپ دو چیزوں میں لے آئیں تو وہاں کوئی تیسری صورت نہیں ہوتی یہ عدد یا تو زوج ہوگا یا زوج نہیں ہوگا دیکھا جب ہاں اور نہیں کے درمیان چیز لے ہیں وہاں تیسری کوئی صورت نہیں ہوتی نفی اور اسبات ہے یہ یوں کہیں زید حیوان ہے یا حیوان نہیں ہے تیسری کوئی صورت ہے کوئی تیسری صورت بنتی نہیں ہے تو جو حصرِ عقلی ہوتا ہے وہ دائر ہوتا ہے کس کے درمیان نفی اور اسبات کہ یہ چیز ایسی ہے یا ایسی نہیں زید کے بارے میں بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں زید یا کھڑا ہے یا کھڑا نہیں ہے کوئی تیسری صورت ہے کوئی تیسری صورت بنتی نہیں ہے آپ اسی چیز کی تو نفی کر رہے ہیں جس کی ثبوت ہے اسی کی نفی یا کھڑا ہے یا کھڑا نہیں وہ بیٹھا ہوا ہو تو کھڑا نہیں ہے لیٹا ہوا ہو تو بھی کھڑا نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو حسرِ عقلی جو ہے وہ دائر ہوتا ہے کس کے درمیان نفی اور اس بات میں کہ یہ چیز ایسی ہے یا ایسی نہیں اور یہاں تیسری پھر کوئی صورت نہیں ہوتی تو یہ حسرِ عقلی ہے جو دائر ہوتا ہے کس کے درمیان نفی اور اس بات کے درمیان تو حسرِ عقلی جو ہے وہ ایک چیز کو عقلا خاص تعداد میں بند کر دیتا ہے اس میں زیادہ کی گنجائش پھر رہتی نہیں اور امکان ہی نہیں رہتا تو یہاں پر انہوں نے قضیہ کی دو تقسیمیں کی ایک بتلایا کہ قضیہ دو قسم پر ہے یا وہ حملیہ ہوگا یا شرطیہ ہوگا اور پھر آگے شرطیہ کے بارے میں اشارہ میں بتلایا کہ وہ جو شرطیہ ہے یا وہ متصلہ ہوگا یا منفصلہ ہوگا تو اولاں قضیہ کی تقسیم کی حملیہ اور شرطیہ کی طرف دو قسمیں بنائیں پھر شرطیہ کی تقسیم کی کس کی طرف متصلہ اور منفصلہ کی طرف تو آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو قضیہ کی تقسیم ہے حملیہ اور شرطیہ کی طرف یہ حسر عقلی ہے یہ کیا ہے اور حسر عقلی میں اور مزید کی گنجائش نہیں ہوتی جیسے انہوں نے کیا کہا تھا کہ قضیہ حملیہ کسے کہتے ہیں جس میں ایک شہ کا ثبوت ہوگا دوسری شہ کے لیے یا ایک شہ کی دوسری شہ سے نفی ہوگی وَإِلَّا فَشَرْتِيَتُن اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ شرطیہ ہے دیکھا یہ حسر عقلی ہے ایسا ہے تو حملیہ ہے ایسا نہیں تو شرطیہ ہے تو یہ حسر عقلی ہے یہاں تیسری کوئی صورت ہی نہیں معلوم ہوا قضیہ کی دو ہی قسمیں ہیں یا حملیہ ہوگا یا شرطیہ تیسری کوئی صورت نہیں آگے پھر انہی کی تقسیمیں ہو سکتی ہیں لیکن یہاں پر کوئی تیسری قسم الگ نہیں آسکتی کوئی ایسا قضیہ نہیں ہو سکتا جو نہ حملیہ ہو اور نہ شرطیہ ہو تو حسر عقلی جو دائر ہوتا ہے کس کے درمیان نفیہ اور اس بات میں اور وہاں اور کوئی عقلن کوئی اور صورت ممکن نہیں ہوتی تو انہوں نے جو قضیہ کی حملیہ اور شرطیہ میں تقسیم کی یہ حسر عقلی ہے معلوم ہوا قضیہ کی یہی دو قسمیں ہیں یا حملیہ ہوگا یا شرطیہ اور تیسری کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ یہ حسر حسر عقلی ہے اور جو حسر عقلی ہوتا ہے اس میں اور کسی صورت کا امکان نہیں ہوتا کیونکہ وہ دائر ہوتا ہے بین النفی والاسباد مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید عالم ہے یا عالم نہیں ہے کوئی تیسری صورت ہے نہیں اور کوئی صورت بنتی نہیں ہے یا وہ عالم ہوگا یا عالم نہیں ہوگا تو حسر عقلی بھی نفی اور اس بات کے درمیان دائر ہوتا ہے اور وہاں اور کوئی صورت نہیں تو یہاں پر بھی جو قضیہ کی تقسیم کی حملیہ اور شرطیہ کی طرف یہ حسر عقلی ہے معلوم ہوا قضیہ کی کوئی تیسری قسم نہیں ہو سکتی یہی دو قسمیں ہیں آگے پھر انہی کی قسمیں مزید بنیں گی لیکن بہرحال وہ اسی شرطیہ میں یا حملیہ میں داخل ہوں گے جبکہ قضیہ شرطیہ کی جو تقسیم کی متصلہ اور منفصلہ کی طرف یہ استقرائی ہے استقرائی کا معنی ہے تلاش اور جستجو تلاش کرنا تتبع کرنا جستجو کرنا تو یہ جو قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں بنائیں متصلہ اور منفصلہ یہ استقرائی ہے یعنی ہم نے تلاش کیا علماء نے تلاش کیا اور جستجو کی ان کو قضیہ شرطیہ کی یہی دو قسمیں ملیں جس میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال کو بیان کیا جاتا ہے یا انفصال کو بیان کیا جاتا ہے یہ تلاش اور جستجو سے ان کو دو قسمیں ملی ہیں تو یہ حسر استقرائی ہے اور حسر استقرائی میں اور کی بھی گنجائش ہوتی ہے یعنی ہم نے تو تلاش کیا ہمیں تو قضیہ شرطیہ کی یہی دو صورتیں ملی کہ ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کا ثبوت ہوگا یا نفی ہوگی یا دو نسبتوں کے درمیان منافات یا صلبے منافات ہوگا ہمیں تو یہی صورت ملی اگر آپ کو کوئی اور صورت ملتی ہے تو آپ اس کا اضافہ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ملا نہیں اس کے علاوہ اور کوئی صورت ملی نہیں تو حسر استقرائی میں گنجائش ہو سکتی ہے لیکن حسر عقلے میں گنجائش نہیں ہوتی بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا قضیہ کی جو تقسیم کی حملیہ اور شرطیہ کی طرف یہ کونسا حسر ہے حسر عقلی ہے اور کوئی تیسری صورت ممکن نہیں اور جو قضیہ شرطیہ کی تقسیم کی متصلہ اور منفصلہ کی طرف وہ حسر استقرائی ہے تو کہتے ہیں وعالم تو جان لے انہ حسر القضیتی فی الحملیتی و شرطیتی کہ حسر جو ہے یعنی بند کرنا قضیہ کو حملیہ اور شرطیہ میں علا ما قرررہ المصنف بنابر اس کو جو ثابت کیا ہے کس نے مصنف مصنف نے کہا تھا نا ایک شئے کا ثبوت یا نفی ہوگی دوسری شئے سے وئلہ اور اگر ایسا نہ ہو دیکھا نفی اور اس بات میں دائر کر دیا تو کہتے ہیں یہ جو حسر کیا قضیہ کا حملیہ اور شرطیہ میں علا ما قرررہ المصنف بنابر اس کے جس کو ثابت کیا ہے مصنف نے عقلی یہ حسر عقلی ہے دائرن بین النفی والاسبات اور یہ نفی اور اس بات کے درمیان دائر ہے وَأَمَّا حَسْرُ شَرْتِيَتِ فِي الْمُتْسِلَتِ وَالْمُنْفَسِلَتِ اور باقی جو شرطیہ کا حسر ہے متصلہ اور منفصلہ میں فَاسْتِقْرَائِيُن یہ حسرِ استقرائی ہے یعنی تلاش کیا ہم نے کوشش کی تو ہمیں یہ دو قسمیں ملی شرطیہ کی تیسری ہمیں ملی نہیں اگر آپ کو کوئی مل جاتی ہے تو آپ بے شک اس میں اضافہ کر دیں یعنی اس میں گنجائش ہو سکتی ہے لیکن ہمیں ملی نہیں اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت ملی نہیں قَوْلُهُ وَمُقَدَّمًا اچھا بھئی شرطیہ کے پہلے جو اس کو مقدم کہتے ہیں اور دوسرے کو تالی کہتے ہیں مقدم کو مقدم کیوں کہتے ہیں میں نے وجہ ذکر کر دی تھی کیونکہ وہ پہلے ہے مقدم کا معنی بھی جس کو پہلے لائے گیا ہے تو اس کو مقدم کہتے ہیں اور تالی تلوون کا معنی کسی کے پیچھے آنا کسی کے بعد آنا تو چونکہ وہ بعد میں آیا ہے تو دوسرے جو اس کو پھر تالی کہتے ہیں کہ وہ بعد میں آیا ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں قَوْلُهُ مُقَدَّمًا لِتَقَدُّمِهِ فِي الزِّكْرِ بوجہ اس کے مقدم ہونے کے ذکر میں یہ مقدم کیا ہے ذکر کے اندر مقدم ہے اس کو پہلے ذکر کیا گیا ہے وَقَوْلُهُ تَعْلِيًّا لِتُلُوِّهِ عَنِ الْجُزْءِ الْاوَّلِي اس لیے کیونکہ یہ پیچھے ہے عَنِ الْجُزْءِ الْاوَّلِي کس سے جوزے یہ جوزے اول سے پیچھے ہے نہیں اس کے بعد آیا ہے اس لیے اس کو تالی کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح حاصل کلام یہ کہ آج آپ نے قضیہ شرطیہ کے بارے میں پڑھا انہوں نے آپ کو بتلایا کہ قضیہ شرطیہ وہ ہے انفیسال کو بیان کیا جاتا ہے اور ابتصال کے اندر ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کا ثبوت ہوتا ہے یا نفی ہوتی ہے اور اسی طرح انفیسال میں بھی دو نسبتوں کے درمیان یا انفیسال کو بیان کیا جاتا ہے یا اس کی نفی کی جاتی ہے اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا اس کے اندر کہ جو متصلہ سالبہ ہوتا ہے جو متصلہ سالبہ ہوتا ہے لَيْسَ أَلْبَتَّتَ اِذَا كَانَتِ شَمْسُ طَالِعَةً كَانَ اللَّيْلُ مَوْجُودًا یہ جو متصلہ سالبہ ہوتا ہے یہ ظاہراً کیا ہے متصلہ سالبہ ہے لیکن زمناً یہ کیا ہے منفصلہ موجبہ ہے اور اسی طرح جو منفصلہ سالبہ ہوتا ہے لَيْسَ أَلْبَتَّتَ هَذَا الْعَدَدُ اِمَّا زَوْجَنْ اَوْمُنْ قَسِمًا بھی متصاوئینی یہ جو منفصلہ سالبہ ہے یہ بظاہر تو منفصلہ سالبہ ہے انفصال کا سلب ہے لیکن زمناً یہاں کیا ہے اتصال کا ثبوت ہے یعنی متصلہ موجبہ ہے تو ہر متصلہ سالبہ زمناً کیا ہوتا ہے متصلہ موجبہ ہوتا ہے لیکن کہیں گے ان کو سالبہ ہی کیونکہ لفظوں میں حرف سلب موجود ہے اور ہاں یہ جو قضیہ منفصلہ ہے قضیہ منفصلہ حَذَا الْعَدَدُ اِمَّا زَوْجٌ اَوْفَرْدٌ اس پر طلبہ کے ذہن میں اشکال آتا ہے کہ یہ تو شرطیہ نہیں لگتا اس کو قضیہ شرطیہ کیوں کہتے ہیں میں نے بیان کر دیا کہ زمناً یہ بھی قضیہ شرطیہ کی طرح ہے یہ کس طرح حَذَا الْعَدَدُ اِمَّا زَوْجٌ اَوْفَرْدٌ فَرْدٌ گویا یہ اسی طرح آپ نے یوں کہا حَذَا الْعَدَدُ اِنْكَانَ فَرْدًا فَلَيْسَ بِزَوْجٍ وَإِنْكَانَ زَوْجًا فَلَيْسَ بِفَرْدٍ بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئے حَذَا هُوَ الْمَرَامْ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامْ زَوْجًا فَاللَّهُ عَوْجًا فَلَيْسَ بِإِسَنْا موسیقی